السلام علیکم پیاری ویڈیوز کیسے آپ لوگ امیت کرتے ہوں کہ آپ سب لوگ بھی خیرے سے ہوں گے اور اللہ کی فضل کرم سے میں بلکل ٹھیک ہوں تو ویڈیوز آج کی ویڈیو کا آگاز کرنے سے پہلے آپ سب لوگوں سے چھوٹی سے رکیسٹ کرتے ہیں کہ جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کرنے اور ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کیا کریں جو سب سے ہماری ویڈیو بھی بہت اچھو ہوگی بھی تو آپ سب لوگوں نے ہماری مکمل دیکھنے آپ کو طور پیجا کریں جو ویڈیو نے ہم انشاءالا آپ کو نکھwietیک آیا vários جب ہم دیکھیں جرئے ماغنے میں مرل commandedہ بیسن منزبان کر مت 2500Baam może اللہ سوڈا البarespace.. کچھ آلو اور ہری میرچے اور اس میں کچھ اور مثال بھی ہم ملائیں گے لیکن سب سے پہلے ہم آلو کاٹ لیتے ہیں اس کے بعد اور مثال بھی ملائیں گے تو آلو کو ہم نے بلکل بریق بریق کاٹنا ہے کیونکہ پکوڑوں میں آلو بلکل بریق کاٹتے ہیں میں آلو کاٹ رہا ہوں اور میں آلو کاٹ رہا ہوں اور ہری میرچے اور اس کے بعد ہم آٹا مکس کریں گے اور اس آٹے کو ہم جب گون دیں گے تو یہ سارے مثالیں ہم اس میں ڈالیں گے آٹے کو بلکل اچھی طرح سے گون کے پھر ہم جہنہ اس کو بنائیں گے پکوڑیں تو جی ویرز میں نے آلو بھی کاٹ لیا اور ہری میرچے ساتھ میں کاٹ کے ان سب کو اچھی طرح سے تیار کر لیا ہے ہم آم آٹا مکس کریں اور اس کے ساتھ میٹھا سوڈا یہ بھی ہم کچھ ڈالیں گے اس سے جنا فکوڑے بہت ہی اچھے بنتے ہیں اور یہ ہری مرچ بھی ہم اس میں ڈال دیں گے اور یہ آلو بھی ہم نے بھرک بھرک کاٹے ہیں یہ بھی ہم اس میں ڈال دیں گے اور خشک دھنیا اب ہم اس میں ڈالیں گے لال مرچ بھی ہم اس میں ڈال دیں گے اور حلدی بھی اور اب ہم اس میں ڈالیں گے نمک تو اب ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اور پانی ڈال کے ہم اس کا آٹا بھون لیں گے ہم نے آٹا بلکل تیار کر لیا ہے ہم نے آٹا بلکل تیار کر لیا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اچھی طرح سے میں نے اس کو گوند لیا ہے تو اب ہم آگ جلاتے ہیں اور اس کے بعد بنائیں گے پکوڑے آگ میں نے جلا لیا ہے اب میں نے گی بھی اس کڑھائی میں ڈال دیا ہے تو اس کو اب ہم اچھے رکھیں گے جب تک یہ مکمل گرم ہو جائے گا تب ہم اس کے پکوڑے بنائیں گے جیتا پیاری روز بھی ہمارا بچک گرم ہو چکا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تو اب ہم آٹا میں پکوڑیں یہ دیکھ دیکھ�� ہم نے جوانağı اس میں پکوڑوں کا ڈالا ہے ابھی یہ بالکل ایک سائیڈ پکلے گی تو ہم ای کو эту سائیڈ چینز کریں گے جیتا پیاری ورز ابھی میں پہلی کرائی کیار کر رہی ہوں تو جب یہ بن جائیں گے تو پھر ہم اس کو نکال کے آپ کو بکھائیں گے لیکن ابھی ان کو کچھ دیر ہے تو اس میں ہم نے تھوڑا سا میتھا سودا دال ہے جس کی وجہ سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کتنے ہی اچھے بن جائیں جیتا پیاری ورز اب جہنا ایک کرائی ہماری کیار ہو چکتے ہیں تو اب ہم اس کو نکالتے ہیں اس میں سے ناشاءاللہ بہت اچھے بننے ہوئے لگ رہے ہیں تو اب ہم دوسرے کڑھائی بنانا شروع کرتے ہیں جیتا پیارے ورز ہم نے ایک کڑھائی بنانا لیا اور میرے شور بھی آ چکے ہیں تو آج اس نے کہا کہ ہمیں آج پکوڑے کھانے ہیں تو میں نے سوچا کہ آج ان کی پسند کے پکوڑے بنا رہے ہیں تو اس لئے آج ہم شام میں پکوڑے بنا رہے ہیں تو یہ دیکھیں ہمیں ان کی اب سیٹیں کریں جیتا پیارے ورز آج ہم پکوڑے بنا رہے ہیں تو آج میرے سب گھار والوں نے بچوں نے اور پر فاستور میں شاہر نے کہا کہ آج ہمیں پکوڑے ہی کھانے کوئی سالن ہم نہیں کھائیں گے تو میں نے سوچا کہ آج پکوڑے بنا لوں تو اس لئے آج پکوڑے ویسے بن بھی بہت ہی اچھے رہے ہیں میں نے پکوڑے تیار کر لیا ہیں کافی دیل لگی میں نے کافی محنت کی ہے آج کیونکہ گرنیز بہت زیادہ تھی اور قریباً ایک گھنٹہ میں ان کو بنانے میں لگی گئی اور بننے بہت اچھے ہیں آپ لوگ قریب سے ڈیکھ سکتے ہیں کتنے مزدار بنے ہوئے ہیں تو آج ہمارا دل بہت تھا کہ آج ہم پکوڑے بنائے تو اس لئے آج ہم شام کے ٹیم میں پکوڑے بنائے ہیں تو میں آپ کو یہ توڑ کے دکھاتے ہوں یہ دیکھیں کتنے اچھے بنے ہوئے ہیں یہ دیکھیں بہت ہی اچھے بنے ہوئے ہیں تو یہ کام تو میں نے ختم کر لیا ہے تو اب تاریخ کے ٹیم کو تھوڑی دیر ہے تو ابھی ہم آپ کو تھوڑا باہر کا محور بھی دیکھا دیتے ہیں ہم نے آپ کو پہلی بھی بتایا تھا کہ ہم نے گھاس کی بجائی کی ہے تو آج ہم نے اس کو پانی لگایا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ آج کافی صبح سے پانی کچھ نہروں کا پانی تو ہے نہیں تو ساتھ والوں نے بجلی کا پانی چلوایا ہوا تھا تو ہم نے بھی اسی بجلی کا پانی چلوا کے اس کو پانی لگایا ہے تو انشاءاللہ کچھ دنوں میں ہمارا گھاس بھی تیار ہو جائے گا کیونکہ گھاس کے بغیر بہت تنگی ہوتی ہے جانور کے لیے تو ابھی شام کے ٹائم ہو رہا ہے دیکھ سکتے آپ کو سورج گھروب ہونے کو ہے تو وہ ایسے موسم کافی اچھا ہے اتنا زیادہ گرمی میں نہیں ہے لیکن ہے تو سے لیکن تھوڑی کام صبح اور شام کے وقت میں کافی اچھا موسم ہوتا ہے اور ہم بھی پوری کوشش کرتے ہیں یا تو صبح کا ویڈیو بنایا یا شام کو کیونکہ دن کے وقت گرمی میں ویڈیو اچھی بھی نہیں بنتی اس لئے آج شام کی روٹین ہمیں آپ سب لوگوں سے شیئر کی اور مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگوں کو ہماری آج کی ویڈیو بہت ہی اچھی لگے گی تو اچھی لگے تو کومنٹ سیکشن میں آپ نے بتانا ضرور ہے تو انشاءاللہ آپ سب لوگ جہاں رہے کچھ رہے ہیں اور اس نیک مہینے میں بہت زیادہ عبادت کریں اور دوسروں کے لئے بھی دعا کیا کریں اور ان کا ساتھ دیں انشاءاللہ ملتے ہیں کچھ نیسٹ ویڈیو میں ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ